بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ختم القرآن سید الساجدین امام زین العبدین علیہ السلام کے الفاظ میں ترجمہ بار الہا تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب سماویہ پر اسے گواہ بنایا اور ہر اس کلام پر جسے تو نے بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی اور حق و باطل میں حد فاصل قرار دیا جس کے ذریعے حلال و حرام الگ الگ کر دیا وہ قرآن جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے شرع و تفصیل سے بیان کیا اور وہ وہی آسمانی جسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا جسے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اس شخص کے لیے اسے شفاق قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی قواہی دینے والوں کے لیے بجتی نہیں اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا اور جو اس کی ریسمہ کے بندھن سے وابستہ ہو وہ خوف و فقر و عذاب کی ہلاکتوں کی دسترز سے باہر ہو جاتا ہے بارِ الٰہ جبکہ تو نے اس کی تلاوت کے سلسلے میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کی حسنِ ادائیگی کے لیے ہماری زبان کی گرہیں کھول دیں تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت و نگہداشت کرتے ہوں اور اس کی محکم آیتوں کے اعتراف و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری عطاعت کرتے ہوں اور متشابہ آیتوں اور روشن و واضح دلیلوں کے اقرار کے سائے میں پناہ لیتے ہوں اے اللہ تو نے اسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے طور پر اتارا اور اس کے اجائب و اثرار کا پورا پورا اس کا علم انہیں القاہ کیا اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تاکہ جو اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت و برطری ثابت کر دے اے اللہ جس طرح تُو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل منایا اور اپنی رحمت سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کے خطبہ خوان اور ان کی آل علیہ وسلم پر جو قرآن کی خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما پروردگار اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ قرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے تاکہ اس کی تسبیق میں ہمیشہ کو شبہ لاحق نہ ہو اور اس کے سیدھے راستے سے روکردانی کا خیال بھی نہ آئے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی رسمہ سے وابستہ اور مشتبہ امور میں اس کی محکم پناہ گاہ کا سہارہ لیتے اور اس کے پروں کے زیر سایہ منزل کرتے اس کی صبح درکشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے اور اس کے نور کی درکشندگی کی پیروی کرتے اور اس کے چراغ سے چراغ چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے بارے اللہ جس طرح تُو نے اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنایا ہے اور ان کی آل علیہ وسلم کے ذریعے اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں آشکارہ کی ہیں یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤں اور ہمارے لئے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایا منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا زینہ اور میدانِ حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب اور محل قیام جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤں اور قرآن کے ذریعے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے اور نیکوکاروں کے اچھے خسائل و غادات ہمیں مرحمت فرما اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں اور صبح و شام کی ساتھوں میں اسے اپنا دستور العمل بناتے ہیں تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلے سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تباہ کر دیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس اور شیطان کے مفسدوں اور دل میں گزرنے والے وصفصوں سے نگے بانی کرنے اور ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے والا اور ہماری زبانوں کو باطل پیمائیوں سے بغیر کسی مرض کے گنگ کر دینے والا اور ہمارے آزاد کو ارتکابِ گناہ سے باز رکھنے والا اور ہماری غفلت و مدھوشی نے جس دفترِ عبرت و پند اندوزی کو تہہ کر رکھا ہے اسے پھیلانے والا قرار دے تاکہ اس کے عجائب و رموز کی حقیقتوں اور اس کی متنبع کرنے والی مثالوں کو کہ جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود آجز آ چکے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے آراز تارک اور ہمارے زمین کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل در اندازی کو روک دے اور ہمارے دلوں کی کسافتوں اور گناہوں کی آلود کیوں کو دھو دے اور اس کے ذریعے ہمارے پراغندہ امور کی شیرازہ بندی کر اور میدانِ حشر میں ہماری جھلستی ہوئی دو پہروں کی تپش و تشنگی بجھا دے اور سخت خوف و حراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و آفیت کے جامع پہنا دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے فقر و احتیاج کی وجہ سے ہماری خستگی و بدحالی کا تدارک فرما اور زندگی کی کشائش اور فراخ روزی کی آسودگی کا رخ ہماری جانب پھیر دے مالک اور برے عادات اور پست اخلاق سے ہمیں دور کر دے اور کفر کے گڑھے میں گرنے اور نفاق انگیز چیزوں سے بچا لے تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری خوشنودی اور جنت کی طرف بڑھانے والا اور دنیا میں تیری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے والا ہو اور اس عمر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے حلال جانا اور جو حرام تھی اسے حرام جانا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن کے وسیلے سے موت کے ہنگام نزہ کی عذیتوں کرانے کی سختیوں اور جان کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم پر آسان فرما جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو کچھ تدارک کرے اور ملک الموت غیب کے پردے چیر کر قبض روح کے لیے سامنے آئے اور موت کی گمان میں فراق کی تہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی عزت پر رکھ لے اور موت کے زہریلے جام میں زہریلا حلاحل گھول دے اور آخرت کی طرف ہمارا چک چلاو اور کوچ قریب ہو اور ہمارے آمال ہماری گردن کا توق بن جائیں مالک اور قبریں روز حشر کی ساتھ تک آرام گاہ قرار پائیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور کوہنگی اور بوسیدگی کہ گھر میں اترنے اور مٹی کی تہوں میں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لئے مبارک کرنا اور دنیا سے موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنانا مالک اور اپنی رحمت سے ہمارے لئے گور کی تنگی کو کشادہ کر دینا اور ہشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے محلک گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوانہ کرنا اور آمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری زلت و خواری کی وضع پر رہب فرمانا اور جس دن جہانم کے پل پر سے گزرنا ہوگا مالک تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدبوں کو جمع دینا اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے ہر اندو اور روز حشر کی سخت خولناکیوں سے نجات دینا اور جبکہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سے آنگے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا پروردگار اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے اور زندگی کو ہمارے لئے دشوار گزارنا بنا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پر رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تیری شریعت کو واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقربتر شفاعت کے لحاظ سے برتر قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگتر اور جاہو مرتبت کے اعتبار سے ممتازتر قرار دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کے ایوان عز و شرف کو بلند ان کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزان عمل کے پلے کو بھاری کر دے ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر ان کے چہرے کو روشن ان کے نور کو کامل اور ان کے درجے کو بلند فرما اور ہمیں انہی کے آئین پر زندارہ اور انہی کے دین پر موت دے اور انہی کی شہرہ پر گامزن کر اور انہی کے راستے پر چلا اور ہمیں ان کے فرما برداروں میں سے قرار دے مالک اور ان کی جماعت میں محشور کر اور ان کے حوز پر اتار اور ان کے ساغر سے سراب فرما اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی فضل اور عزت تک پہنچا دے جس کے وہ امیدوار ہیں اس لیے کہ تو وسی رحمت اور عظیم فضل احسان کا مالک ہے اے اللہ انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی تیری آیتوں کو پہنچایا تیرے بندوں کو پند نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا ان سب کی انہیں جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تونے مقرب فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل علیہ مسلام پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں اللہ سن محمد و آل محمد و اجل فرج اجمعین